بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فیدہ عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت نے ابھی بجٹ پیش نہیں کیا لیکن خیبر پختنخواہ حکومت چوبیس مائی کو آج یا کل مطلب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آج کی تاریخ ہوگی چوبیس مائی کو خیبر پختنخواہ حکومت اپنا بجٹ پیش کرنے جارہی ہے یہ سترہ سو پچاس سے اوپر کا عرب کا یہ بجٹ ہے یہ تیار کر لیا گیا ہے اس کو پیش کریں گے صوبائی وزیر خزانہ افتاب عالم جن کے پاس قانون کا قلمدان بھی ہے وہ خیبر پختنخواہ حکومت میں پیش کریں گے یہ اب مشیر خزانہ مزمیل اسلم صاحب کی پرتیاں ہیں کیا یہ علی امین خان گنڈاپور کی پرتیاں ہیں اس سے کیا مسائل ہوں گے مسائل ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ایک مسئلہ جو آج سارا دن سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کیا جاتا رہا کہ وفاق نے وزیر اعلی خیبر پختنخواہ علی امین خان گنڈاپور کو نظر انداز کر دیا ہے یہ جب سے بیانات گرمہ گرم دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے علی امین خان گنڈاپور نے یہ پہلی دفعہ ہے کہ وفاقی حکومت نے نظر انداز کر دیا ہے بلکل دعوت نہیں دی وفاقی حکومت نے کس چیز میں دعوت نہیں دی وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کی زیرہ صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ایس آئی ایف سی ای اپکس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا ان کو دعوت نہیں دی گئی جبکہ دیگر صوبوں کے تمام عزیر آلہ کو مدعو کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سے مہاکاری کونسل کی ایپکس کمیٹی کا آئندہ اجلاس ہفتے کے روز وزیراعظم کی زیرہ صدارت اسلام آباد میں ہوگا یہ وزیراعظم کی زیرہ صدارت سی آئی ایف سی ایپکس کمیٹی کا دسویں اجلاس بلایا گیا ہے علی امین گنڈاپور کے علاوہ تمام عزیر آلہ کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے حکومت خیبر پختنخواہ نے وفاق کے رویے پر سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے صوبائی مشیر خزانہ مزمیل اسلم نے کہا ہے کہ وزیراعظم خیبر پختنخواہ کو نا بلانا بغض اور فیڈریشن کے اصولوں کے خلاف ہے وزیراعظم خیبر پختنخواہ کو اجلاس میں نا بلانا عوامی منڈیٹ کی توہین ہے سابق حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ یعنی پی ڈی اے کے دور حکومت میں وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں سترہ جون کو بزاپت طور پر خصوصی سرمایہ کاری کونسل سہولت کونسل کا نوٹفیکشن جاری کیا گیا تھا جس میں نو وفاقی وزراء کے علاوہ آرمی چیف سمیت اہم فوجی افسران کو بھی شامل کیا گیا تھا یہ فورم خلیجی ممالک سے زراعت مادنیات دفاعات اوانائی اور انفارمیشن ٹکنالوجی میں سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا یہ عجیب سی صورتحال ہے اور اس پر جو تحریک انصاف کے ناقدین بھی ہیں انہوں نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا ہے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ خیبر پختنخواہ کے ساتھ نائنصافی ہے یہ زیادتی جو ہے یہ صرف علی امین خان گنڈاپور یا تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ خیبر پختنخواہ کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے اور یہاں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی ووٹ ملا ہے خیبر پختنخواہ میں یہاں پہ پاکستان پیپسپارٹی کو بھی ووٹ ملا ہے ان کے ایم این ایس بھی ہیں ان کے ایم پی ایس بھی ہیں سبائی اسیملی میں نمائندگی کر رہے ہیں لیکن وزیرالہ خیبر پختنخواہ کو اتنے اہم اجلاس میں اتنے اہم فورم کے اوپر نہ بلانا سمجھ سے بالاتر بات ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک مہازارائی کی کیفیت ہے ظاہر ہے کہ علی امین خان گنڈاپور جس انداز میں بات کرتے ہیں جس انداز میں صوبے کے حقوق لینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وفاق اور صوبے کے معاملات جو ہیں یہ دور تلق جائیں گے یہ معاملات مزید بھی خراب ہوں گے اور اس قسم کے فیصلوں سے یہ تعلقات جو ہیں یہ مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے دوسری ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین خان گنڈاپور اور گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کے ماہ بین جو تلخ بیانات کا تبادلہ ہوا تھا اس کے بعد توڑا سا فضاء میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو شدت تی بیانات کی وہ تم چکی ہے اور بیچ میں کچھ مشترکہ دوستوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے اور دونوں طرف سے آمادی بھی ظاہر کی گئی ہے کہ ہاں ہمیں بیٹھنا چاہیے تو یہ مشترکہ دوستوں کی کوشیں جو ہیں یہ کس حد تک کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا یہ جو خیبر پختنخواہ کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے چوبیس ماہ کو یہ تین بجے اسمبلی حال میں یہ پیش کیا جائے گا اور اس کا جو حجم ہے یہ سترہ سو پچاس ارب روپے کے لگ بک رکھا گیا ہے کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ یہ پندرہ سو پچاس ارب روپے سے زائد کا یہ بجٹ ہے لیکن سترہ سو سے زیادہ بجٹ جو ہے سترہ سو ارب سے زیادہ یہ تیار کیا گیا ہے صوبائی بجٹ میں ترکیاتی کاموں کے لیے تین سو بیس ارب روپے سے زیادہ بندوبستی اور قبائلی ازلا کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہ محکمہ خزانہ کے ذرائع نے بتایا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تشدہ معاہدے کے صوبے کا بجٹ سو ارب روپے تک سر پلس ہوگا صوبائی بجٹ میں صحت کارٹ کے لیے اٹھائی سرب روپے سے زائد کا فنڈ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے اگلے مالی سال کے بجٹ میں بی آرٹی کے لیے دھائی ارب روپے تک سبسیڈی کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے ہیں حالانکہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بی آرٹی کی جو سبسیڈی ہے یہ ختم کرنے کی تجویز ہے بہرحال دیکھتے ہیں جب بجٹ پیش ہوگا تو بی آرٹی کے لیے کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے یہ پھر سامنے آ جائے گا ابھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ محکمہ خزانہ کے ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں خیبر پختنخواہ کے بجٹ میں نئے ٹیکس لگانے کے بجائے پہلے سے موجود ٹیکسوں میں رد و بدل کیا گیا ہے صوبے میں آرازی کی انتقالات پر مختلف ٹیکسز چھ فیصد سے کم کر کے تین فیصد پر لانے کی تجویز ہے صوبائی حکومت مادنیات کے لیے کمپنی بنائے گی مادنیات کی تیس فیصد آمدنی صوبے کو ملے گی محکمہ خزانہ نے صوبے میں تمباکو خریدنے والے کمپنیوں پر ایک سائز ڈیوٹی لگانے کی بھی تجویز دی ہے بی آر ٹی کرائوں میں فیس ٹاپ پانچ سے دس روپے اضافہ کی تجویز جو ہے وہ بھی دی گئی ہے ترکیاتی فنڈ میں نئے منصوبوں کے بجائے نوے فیصد فنڈز جاری منصوبوں کو مختص کی جانے کی تجویز ہے نوجوانوں کے لیے آسان شرائط پر کرزوں اور دیگر امور کے لیے دس اروپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز اس بجٹ دستاویز کا حصہ ہے ڈائی سال بعد مقامی حکومت کو ترکیاتی فنڈ کا بیس فیصد مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے تین سالوں سے خالی اصامیوں کو پور کرنے کے بجائے انہیں ختم کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے یہ کس قدر اہمیت کا بجٹ ہوگا اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حال ہی میں آپ نے قبریں پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی کہ خیبر پختن خواہ نے تیرہ سو چھپن عرب کا لگ بگ جو ایک بجٹ تھا تقریبا ساڑے دس گیارہ مہینوں کا یہ نگران دور حکومت کا بجٹ تھا یہ منظور کیا ہے اور کوئی لگ بگ تین سو چے عرب روپے کا بجٹ وہ منظور کیا ہے خیبر پختن خواہ اسیمبلی نے جو سابق وزیرالہ محمود خان کے دور میں اخراجات کیے گئے تھے یہ بار بار جب اس بجٹ پر بحث ہوتی رہی دونوں بجٹ کے اوپر ایک زمنی بجٹ اور ایک نگران حکومت کا بجٹ تو اس میں جس طرح اپوزیشن نے اس بجٹ پر تنقید کی اسی طرح حکومتی ارکان نے بھی اس بجٹ پر تنقید کی اور باقاعدہ وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا اور پھر وزیرالہ علی امین خان گنڈاپور نے بھی اپنے خدام میں کہا کہ یہ تو ان کا بجٹ تھا ہماری مجبوری تھی اس کو پاس کرنا تھا لیکن ہمارا جب اپنا بجٹ آئے گا تو وہ ہمارا اپنا بجٹ ہوگا وہ عمران خان کی ویشن کے مطابق ہوگا اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر اگر کوئی تنقید بھی کرے گا تو پھر وہ ہمارے اوپر تنقید ہوگی اس بجٹ کے حوالے سے یہ جو منظور کیے گئے ہیں اس حوالے سے جتنے بھی باتیں ہوئیں وہ ساری باتیں ان کے کھاتے میں چلی گئی نگران حکومت کے اور سابق وزیرالہ محمود خان اور ان کے ان کی حکومت کے کھاتے میں اب یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ کس طریقے سے اس صوبے کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر وفاق نے جہاں پر زیادہ انحصار ہمارا وفاق کے اوپر ہے بجٹ پیش نہیں کیا اگر ان نے کوئی پیسہ ہمارے لیے مختص ہی نہیں کیا اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ تخمینہ ہوتا ہے یہ اندازے ہوتے ہیں کہ جی اتنی ہماری آمدن ہوگی اور اتنے ہمارے اخراجات ہوں گے اب آمدن کیا ہوگی صرف اپنے جو وسائل ہیں صوبے کے ان پر زارہ انحصار کیا جائے گا وفاق کی طرف بالکل نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وفاق نے تو ابھی تک بجٹ پیش ہی نہیں کیا ماہر ہی نہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل سے جو یعنی وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے کے عمل سے صوبائی حکومت کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ کس قسم کی مشکلات ہوں گی آنے والے دنوں میں پتا چلے گا بہت شکریہ